اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن عصار حسن صاحب کل دو فروری دوہزار چوبیس بروز جمعہ فیصلہ بار جلسے میں نواز شریف نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے روٹی چار روپے پیٹرل پینسٹ روپے لیٹر سبزی دس روپے چینی پچاس روپے کلو والا زمانہ واپس لائیں گے میرا سوال یہ ہے میرے سے مراد ایک عام آدمی کا کہ کیا گزرا ہوا زمانہ واپس لائے جا سکتا ہے اور کیا مہنگائی بلکل ختم کی جا سکتی ہے دونوں خیال انتہائی لغ بے بنیاد جاہلانہ اور احمقانہ ہیں گزرا ہوا زمانہ تو قدرت بھی واپس نہیں لائے سکتی مجھے حضور کا زمانہ دے تو سب کچھ لے لو کیا آپ فضول باتیں کرتے ہیں اچھا رہ گیا مہنگائی کا خاتمہ تو اس سے زیادہ گئی گزری گٹر میں گری بات نہیں ہو سکتی ہمارے ہاں تو بھائی محاورہ ہے پچھتر سال کے تجربے کا نچوڑ ہے کیا ہے وہ کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑا ہوا ریٹ کبھی واپس نہیں آیا فضول بات کرتے ہیں اچھا اور یہ ہمارے ٹائپ کی تو دور کی بات ہے ہماری تو معیشہ تھی کوئی نہیں ہے جہاں سٹیبل ایکانومی ہو نا وہاں بھی بڑا ہوا جو ہوتا ہے نا ریٹ بڑی ہوئی قیمتیں واپس نہیں جاتی ہیں ایٹیز میں میں نے اتنی بار میرا سعودی ریبیا کے ساتھ بہت میرا گہرہ رابطہ تھا آمد رابط لگی جاتی تھی ٹریڈنگ کرتے تھے اس کا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے اچھا اس سمانے میں بنیادی ضروریات زندگی کا جو بھاؤ تھا میں آپ کو بتاؤں کچینی کتنے ریال تھی آپ کو یقین ہی نہ ہے تو یہ فضول بات کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے ایک تو یہ ڈرامے باز ہیں بہت زیادہ توتہ کہانیاں سنانے والے لوگ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ذاتی معیشت کے علاوہ ان کو کوئی معیشت ان کی کھوپڑی میں بیٹھ ہی نہیں سکتی یہ برنہ اتنی اہمکانہ بات ایڈم سمیت بھی نہ کرے ایڈم سمیت کو بابا ایکانومی کہتے ہیں پادر آف ایکنومکس ایسی اہمکانہ بات اگر اس کے سامنے ہو چھتر اتار لے وہ بے وکوف بنا رہے ہیں آئندہ پلیز ایک بات کا آپ خیال رکھنا فیصل آباد کو لائل پور کہنا ہو ٹھیک ہے یہ ایک اور طرح کی کمزرفی ہے آپ کو کنگ فیصل سے اتنی محبت عقیدت تھی بہت اچھی بات ہے کوئی نیا شہر بناو یہ اس طرح کی کاروانیاں ڈالتے ہیں نواب شاہ کو بے نظیر آباد اوئے کیا کرتے ہو تم تاریخ کو مس کرتے ہو پتہ ہے جیمز رائل نے میں کیسے بنایا تھا یہ شہر نام بدل دیا یہ کیا ہے ایک گلوریفائیڈ کلارک بیٹھا ہوتا ہے جیسے بیروکراد کہتے ہیں ہم زبان میں اس کا اخت ہوتا ہے ختم ہوگی بات اوپر سے حکم آتا ہے وہ جاری کر دیتا ہے نام تبدیل ہو گیا وہ لائل پور اور اس پہ مجھے زیادہ غصہ ہے اس پاس کہ میرے شہر میں کھڑا ہو کے اتنا بڑا یہ جھوٹ بولا ہے سادمین چلیں ویسے حضرت صاحب نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ممی ڈیڈی یوتھ والے نہیں اصلی یوتھ ہمارے ساتھ ہیں یہ ممی ڈیڈی یوتھ اور اصلی یوتھ کیا ہوتی ہے ہمیں تو صرف یوتھ کا پتہ ہے اچھا ان کے نزدیک ممی ڈیڈی یوتھ جو ہے نا وہ ان کی رشتے دار نہیں ہیں جن کو انہوں نے بھوکا ننگا رکھا پے انہوں اببا جی تے ماں انہوں بے بے کین والے جن کو اس سطح پہ رکھا رکھنے کی کوشش کی ان کا خیال ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے اور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی ہے نا کہ ممی ڈیڈی اچھا یہ ان احمقوں کو اس بات کا اندھاتا نہیں ہے کہ ذاتی ملازمی میں نے ایک زمانے میں کولم لکھا تھا اس پہ and i enjoyed it مطلب اس میں کوئی resentment یا کوئی ناپسندیدگی نہیں تھی میں نے کہا دیکھو cultural revolution کیسے آتا ہے میڈیا نے لوگوں کو ایک زمانہ تھا ہمارے گھر میں جینبے پھاما میدان اس طرح کی خواتین کام کرتی تھی اچھا اب ملازماؤں کے جو لڑکیاں ہمارے بیلی پر والے گھر میں اس گھر میں ہمارے پاس رجو ہے مسلم نام اس کا رضیہ ہے چھپیس سال ہو گئے ہیں اس کو بڑی ہو گئی ہیں ہمارے سال نام ہے رضیہ کہتے ہیں اچھا میں نے کہا نا پہلے ہوتا تھا جینبے نام زینبہ ہوگا مجھے نہیں پتا پھاما میدان چیتان اب ان ملازماؤں کے نام ہے کنزا سونیا منزا طوبہ ان کو خوش نہیں تم نے جن بچوں کو سکول سے باہر رکھا جن بچوں کو تم نے بھوک کی بھینٹ چڑھایا وہ ٹی وی تو دیکھتے ہیں ان کے اندر نفرت بھی تمہارے بارے میں اسی لیے پیدا ہوئی میں قسم لے لو جس کی مرضی میں رمضان میں دیکھتا ہوں تو مجھ دن بدن میں آگ لگتی مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے اشتہارات ہوتے ہیں ایڈز اس میں جس طرح کی ڈائننگ ٹیبلز بھری ہوتی میں سوچتا ہوں پروردگار جن گھروں میں بچوں کے لیے سوکی روٹی بھی پرابلم ہے وہ سوچتے ہوں کہ بھلا یہ کونسی مخلوق ہے وہ بھی کوئی شرم ہے یا نہیں ممی ڈیڈی ممی ڈیڈی کیا ہے ہمارے آ کے دیکھ لو میرے گھر میں بچے مجھے بابا اور اپنی ماں کو امہ کہتے ہیں ملازموں کے بچے نہیں وہ اتنا زیادہ انگریزی کو مو مارتے ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ورنہ اپنے گھر پہ جا کے غور کرنا مریم وہ ابو ہے کچھ کے معاملات میں ڈیڈی ہے وہ بے بے نہیں کہندے انہیں یہ جاہل ہیں یہ ریالٹی سے ڈیٹیشٹ لوگ ہیں چونکہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے یہ پاکستانی ہیں ہی نہیں صرف پیدا ہونے سے ایک جگہ پہ تو بندہ پاکستانی نہیں بن جاتا تمہارے تو نزدیک سے پاکستان نہیں گزرا تمہیں تو جم نہ جانا پڑے اگر پاکستان تمہیں چھوکے گزر جائے تمہارا ایک مہینے میں رنگ روپ اجڑ جائے تمہارا ویٹ کم ہو جائے ممی ڈیڈی ہم میرے چاہتے اچھلی یوت اچھلی یوت کڑی ہو یوت یوت ہے اور جو اصلی ہے وہ زیادہ پوکی ننگی ہے اگر ممی ڈیڈی کھاتے پیتے بقول تمہارے بقول اس آدمی کے اگر وہ بچے گھسی پٹی مشکوک مجرم اشرافیہ سے متنفر ہو چکے ہیں تو جو وہ چھوٹے جو ہیٹوں کے بھٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ تمہاری لادیاں تمہاری تقریل سنتے ہوں گے اب دوہزار چوبیس میں بہنوں بھائیو ننگے بوڑے کانپتے ہوئے بجرگو ماہوں بیٹھیوں سردی میں کانپتی ہوئی بیٹھیوں اب بس کرو ایناف پیس ایناف پیشتر سال ہو گیا اس ڈرامے کو اس کان ہونے والا ہے یاد رکھنا آگے چلو آپ بلکل ٹھیک آسا صاحب دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنوما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نواز شریف کے ذہن میں نہ مستقبل کا نقشہ ہے نہ بلاول سے مباحثے کے لئے تیار ہیں دو ہفتے ہو گئے ہیں بلاول کے مناظرے کو چیلنج کو اور نون لیگ سے مسلسل بھاگ رہی ہے ایسا کیوں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتاؤ فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے اوہ بھائی کیا ہے ذہن میں نامستقبل کا نقشہ ہے اوہ بھائی ذہن ہونا ضروری ہے آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں بغیر مغز کے کھوپڑا اس کا مطلب یہ تھوڑی ایک ذہن بھی ہے مستقبل کا نقشہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اہمی ایک بات لڑکا دیئے مستقبل کا نقشہ دھور بین ویجنری لوگ پاکستان یہاں ہوتا ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی خدا کی قسم یہ مال بناتے اس کی وجہ ہے اندھی لوٹ مار نہیں ہوتی ضروری مارڈن منی مارڈن منی کی ڈیفنیشن کیا ہے ایکسیس ٹو کلیسیفائیڈ انفرمیشن یعنی ایک ایسی اطلاع یا خبر اندر کی مریم جو آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے اتر صاحب کے پاس نہیں ہے فاروق صاحب کے پاس نہیں ہے ہماری ٹیم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے وہ کسی گامیمہ جی کے پاس ہے that's more than enough ہے وہ بھی حرام لیکن شاید وہ tolerable حرام ہے وہ اللہ معاف کر دے گا بھلی اے تھے اے بڑھنا ہے اے تھے فلان فیز بن نہیں ہے فلان ہاؤزنگ سوسائٹی دی ٹھیک ہے تم پہلے زمینیں خرید لو یہاں اے پورٹ بننا ہے یہاں سے سڑک گزرنی ہے یہاں سے موٹر بے گزرنی ہے وہ جہتاں دیں خرید ہو کر لو وہ تم تو رکھتے ہی لیں تم تو انتنیاں بھی کھا جانا چاہتے ہو اچھا یہ جو ہے نا کہ ویشن وہ خدا کا خوف کرو ایک آدمی کے پاس سا اس ملکی تاریخ میں ویشن اس کا نام تھا محمد علی جنا وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا گیا تم نے کیا کیا تم میں سے تو ایک بھی ویشنری نہیں تھا یہ ویشنری نہیں they are glorified clerks بہت چھوٹے اچھا رہ گئی آخری بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی مناظرہ مناظرہ یہ کریں گے یہ شکلیں ہیں ان کی علمیت کا تو ہر ان کے بیان میں ثبوت موجود ہوتا ہے کہانی میں بیان کر چکا ہوں it's so simple it's not viable بلاول کو بھی اس طرح کی بنگی نہیں مارنی چاہیے اس کی وجہ ہے بلاول ان کے ساتھ اگر مناظرہ کرے گا تو اس کو دو ہی زبانیں آتی ہیں ایک وہ زبردست خوبصورت انگریزی بولتا ہے دوسرا وہ سندھی بولتا ہے اس کی مادری زبان ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آنی ان کو اس کی انگریزی نہیں سمجھ آنی US کو اس پڑھنے والے اس کی انگریزی سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے سندھی سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے اچھا یہ بولیں گے پنجابی یا بولیں گے ایسی قسم کی ایسی عالی قسم کی انگریزی بولیں گے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آنی یعنی ان کے اور ان کے درمیان جینریشن گیپ ہی نہیں ہے کیومنکیشن گیپ بھی ہے مولانا فضل رحمان نے بڑی دلچسپ بات کی کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتا تو مقابلے کا مزہ آتا مزید کہا جو اریانی کو فروغ دیتا ہے اس کے خلاف اعلان جہاد ہے بہتہ نہیں کیا مارنے مورنے ادھر ادھر پانچ پانچ جاتے ہیں اڑیانی فہچی بہتہ نہیں کیا پوش کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو جو آدمی اپنی حدود سے تجابوس کرتا ہے وہ پوش ہے اڑیانی کس بات کی اڑیانی تن پہ کپڑا نہیں اڑیانی اب پہ کیا بات کروں کفر تک لے جاتی یا بھوک یہ شوقیاں نہیں ہوتی جسم فروشی اور فلانا ٹمکانہ یا ایسے کام مورنی کفروں اللہ نے جہاد جہاد کیا ہوتا ہے حضور نے ایک بار فرمایا تھا ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا حضور آقا یہ اس سے بڑا جہاد کیا آپ نے کہا اپنے نفس کے خلاف بات سنو مریم لرن ٹو سی ٹھرو تینگز کبھی جب ان کی میٹنگیں ہوتی ان کی کرسیاں دیکھو خدا کی قسم پڑے لکھے خاندانوں میں ایسی کرسیوں کو ایسی آوٹ اپ پوپوشن کو سنے ری تو ای چھا جی جب بڑے انہیں پچھے وہاں بیٹھ نہیں تمہارا کہ خیال ہے کہ میں اس کرسی بہتر کرسی نہیں اپورٹ کر تو نو پریکٹیکل ہے با ٹھیک ہے ان کے لگ لپیٹ دیکھو ان کی گاڑیاں دیکھو ان کا فلانہ دیکھو بھے تو کون ہو تم پروفیشن کیا ہے چلو آپ عالم دین ہیں ایک تو مجھے عالم کی سمجھ نہیں آئی مجھے اپنی کمر کے تل کا نہیں پتا میں عالم ہوں دار میں درد ہو جائے ڈینٹس کے باگنا ہے میں نے میں عالم ہوں میرا بلاڈو گروپ کیا ہے اے جاننے کے لیے مجھے دوٹکے کی لیب چاہیے روٹی پکا کے مجھے کسی اور نے دینی ہے کپڑا سینہ میں نہیں جانتا کپڑا بنانا میں نہیں جانتا وہ عالم تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن چلو مان لیا جی آپ عالم ہیں تو عالموں والا کو کام کرو جسے کہتے ہیں فقر و فاقہ درویشی بھوریا نشینی یہ کہانیاں رہ گئی ہیں اچھا یہ آپ نے کہا ہے میں تفسرہ یہ اتنا سوکیانہ اور اتنا بچگانہ کہ اس پر تفسرہ صرف تبرر کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ میں کرنا نہیں چاہتا اگر وہ باہر ہوتا جو مداتا کھے مداتا آنا سی زمانتا زفت ہو جانیاں سی ان بھی اگر توڑا کو دامدرہود وظیفہ کام نہیں ہے دا حالت ہے ان بھی یہی ہے اہمی ڈائلوگ بازی ہے پورے کپورا اس سارا سینہ جو ہے نا اس وقت اس وقت ڈھنکی بات اگر کوئی کر رہا ہے وہ بلاول ہیں اور استقام پارٹی والے ان کے بھی دو تین بند ہیں ایک اپنا جہانگیر خان ترین ایک اپنا عبدالعیم خان اور ایک دو ان کے اور یا باقی لوگوں میں سے نصار علی خان کبھی کچھ ڈھنکی بات کرتا ہے یا اس طرح کوئی کچھ لوگ ہیں otherwise all this is rubbish ان کو بٹے مارے لوگ لوگوں کو سمجھ آجائے میں نے کہا بات سنو یہ جو میں نے بھی کہا ہے یہ ہمارے جو علماء بغیرہ ہیں علماء چھمچھل علماء علم کا سورج اچھا نیوٹن سائنٹسٹ ہے بس جنہوں نے دنیا بدل دی کھانا پینا اٹھنا بینا رہنا سینہ چلنا پھرنا عام و درفت کے ذرائع سب تبدیل کر دیئے ان میں سے کوئی چھمچھل علماء نہیں ہے چھمچھل علماء یعنی شمز کس کا سورج ہے عالموں کا یہاں تو وہ ہی مان اٹھ پٹو تین اللہ میں نکل دے علم نام کی چیز کوئی نہیں ماشی ہے آٹ آف تھنکنگ کال کی ترم نہیں سنی لوگوں نے میں کبھی ابھی میں بات کرتا ہوں نا کہ یار ہمارے ہاں بڑا اس چیز ہے وہ کہتے ہیں یہ کونسا آٹ ہے آٹ آف تھنکنگ آپ کتاب پڑھتے ہو جسے کہتے ہیں بین السدھور بھی کچھ ہوتا ہے ان بٹوین ڈا لائنز پڑھنا جو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بارہ یہ چھوڑو ان کو مجھا آتا ہے کیڑا مجھا مجھا ان بھی آ جائے گا کہ براو نا دنیا جہاں جہاں جاری ہے بہت سارے پیشی ختم ہونے جارہے ہیں الحمدللہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں دنیا دیکھیں جی نیکس خبر پر آتے ہیں حسن صاحب اخباری ریپورٹ کے مطابق دوزار تیرہ الیکشن کے بعد چار کروڑ اکیس لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہوا کیا ووٹروں کی تعداد میں اضافے سے آپ جمہوریت کے درخت کو تناور ہوتے دیکھ رہے ہیں دور فٹے موہیں ہو جائے درخت دے آپ نے کہا چار کروڑ اکیس لاکھ میں نے بھی پڑھایا ہستہ رہا میں یہ چالیس کروڑ ہو جائے پھر بھی نہیں ہونا یہ رویے ہوتے ہیں دنمبر دیکھو یہ زمانہ تعداد کا نہیں استعداد کا ہے ہم چار ہزار بنگڑو بیٹھے ہیں اکل نام کی چیز کوئی نہیں ایک بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس ویجن ہے اگر تو وہ بھوٹی ہے اب پنجی کروڑ چھٹنے ہیں تسی یہ پچیس کروڑ پیٹی ہیں وہ بھرے نہیں جا رہے اچھا تعداد میں نے کیا کہا تعداد نہیں استعداد کا کوانٹیٹی کا نہیں یہ کوالٹی کا زمانہ ہے دھات ہیں نا مسلم دھاتیں کیوں کچھ دھاتیں جو ہیں جو بہت کارامد ہیں میں تو میں فالات کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں امیر تیمور کا جو نام ہے تیمور کا مطلب فالات ہے بہت ویلیوبل ہے لیکن مہندی دھاتیں تو بی بی کوئی آرہی ہیں سونا ہو گیا کوئی یونے نہیں یا پتا نہیں کیا یہ اس طرح کی الہائے بلائے ہیں مہدون کے نام بھی نہیں آتے تو یہ جو کوانٹیٹی ہے تعداد کی تو اخات ہی کوئی نہیں رہ گئی اب اسی طرح شجاعت کے دلیری کے یہ وہ پیبریں بھگر چکے ہیں ایک چپڑھ کناتیا اوپر سے ایک بام ڈراب کرے کروڑوں لوگ سانس نہیں آنا شجاعت اب ریچڈ دلائن ہارٹ یہاں لاہور میں پانچ کروڑوں ہوگا چلو میں اپنے کسی کی مثال نہیں دیتا ہوں انہی کی لوگوں کی مثال دیتا ہوں اوپر سے ایک ہائیڈروجین پانپاہ کدھر گئی جات انہیں میں گئے شیئر پا گئے آرچکی پھر دیو دوہدار تائیچ شرم ہے یہاں کرو کوئی انسان بنو دنیا بدل گئی ہے تہذیب بدل گئی ہے سوچ بدل گئی ہے میار بدل گئے ہیں آزار بدل گئے ہتھیار بدل گئے تو تمہارا کھوپڑ کیوں نہیں بدلتا وہ یہی اسی طرح کے لوگ ہیں یہ جو ہمارے جو ہیں نا عالم شالم ہیں ان کا نتیجہ دیکھ لو اتنے عالم اتنے مبلغ نتیجہ دیکھو معاشرہ کیسا ہے قتم اتنی سی بات ہیں سوا چار گڑو سوا چالیس کروڑ کا اضافہ بھی ہو گیا اگر نہیں تبدیل کرو گے اپنی بنیادی تبدیلیاں نہیں لاؤ گے تمہارا کھنی بننا جو مرضی کر حسن صاحب اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھارتی شہر ایودیا میں پانچ صدی پرانی شہید کی گئی بابری مسجد کی جگہ رام بندر کی تعمیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہو کہا کہ ہندوستان اسلامی تحزیب کے نشانات کو مٹانا چاہ رہا ہے دیکھو خان صاحبان جب کو بندہ بنگی مارتا ہے تو کہتا ہے کو فکی جو کہتا ہے اس میں بھی جان ہونی چاہیے ہو ایسی جس طرح کی ہے اس طرح کی لجلجی ٹٹی پجی معذور قسم کی سائن قسم کی لولوں جیسی بات کی ہے کیا ہے ہندوستان اسلامی تحزیب پر اید تری ایسی کی تحزیب ہندوستان یہ کیا ہے اب بات سنو یہ ایک مقروع اور ناقابل فراموش اور قابل نفرت حرکت ضرور ہے لیکن بات سنو مسجد ہوتی کیا ہے مسلمان اگر مسلمان ہو تو وہ چلتی پھرتی مسجد ہوتا ہے اور تعداد کتنی ہے ہماری مسجد کیسے مسلمان جہاں سجدہ کرے وہاں مسجد ہے جو دکھائی نہیں دیتی تو یہ چیز جس کو جو دکھائی نہیں دیرہی اس کو کیسے ماروگی یہ اہمکانہ سٹیٹمنٹ ہے اسلامی تحزیب کے نشانات وہ اسی کی تحزی اسلامی تحزیب کے اسلامی تحزیب تو خیر الحمدللہ یہ تو بہکانی آ رہے ہیں اس کے تو رہنمار قائدی چھوڑو یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں پارسی بھی ہیں چند دن پہلے میں نے مثال دی تھی اس خطری کی جس نے کہا تھا کہ میں بابا گروہ نانا خطری تھے انہوں نے سکھ مذہب کوئی ختم کر دوں گا کیا اس طرح کی بات حضور نہیں کرنی شایئے یہ ایک عرب اسی کروڑ مسلمان ہے یہ بھٹکا بہکا ہوا ان پہ ماتم کرتا رہا لامہ اقبال بھی ایک ٹریک پہ چڑھ جائے تو تماشا دیکھو ٹریک پہ چڑھ جائے ایک عرب اسی کروڑ مسلمان اس میں سے پچاس کروڑ بھی جہاں سجدہ پانچ بار کرتا ہے نا دن میں مسجد بنتی ہے وہ چاہے اپنے کمرے میں دے رہا ہو سجنہ کیسے فضول بات ہے اور ایک بات بتاؤں مودی جی میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے سربراہ ہیں ٹھیک ہے مودی جی کی سب سے زیادہ چھترال مجھے لگتا ہے رام جی کے ہاتھ ہونی ہیں اے اے ہوش کرو اور تم کہاں رہتے کس لیول کے لوگ ہو تم مسجد ٹادے مندر ٹادے ٹادے جو کش ٹیندہ دیکھ کسیدہ دلنا ٹامی رب دلنا بچریندہ یہ تو صوفی شاعر ہے صوفی گزر گئے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات سے اور مرے بدخانہ میں برہمن تو گھڑو تم ہندوستان کے یاد ایک خاص ذہنیت کہ ہندوؤں کے وزیر آزم ہو تو اور بات ہے اگر تم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے وزیر آزم ہو ہو تو اپنا رتبہ پہچانو مجھے سری لنکا اس لیے بڑا اچھا لگتا ہے مسجد بھی ہے مندر بھی ہے گردوار بھی ہے جانے دو آپ پوجسی کو رہے ہیں رنگ اپنا اپنا ہے مطلب اپنا اپنا ہے گاڈ آپ بھگوان کہیں آپ احمد اللہ کہتے ہیں تو آپ بیسکلی میں سب تو زیادہ رام جی نے چھترال کرمی مودی صاحب میرا یقین رام کو کیا کہا تا اللہ ما اقبال نے امام الہند یہ ظرف ہے ہمارے ایک شاعر رام جی کو کیا کہا شاعر مشرق اللہ ما اقبال نے امام الہند تو اس بات پہ تم مینٹ اٹھا رہے ہوں سکراب بیچ لینا ہو تھا یہاں ایک سجدہ ہو وہ مسجد ہے بشک نیکس قبر پہ آتے ہیں حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ نے محولیاتی علود کی اور سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات کرتے کہا کہ ریپورٹس بتا رہی ہیں کہ دوہزار چھبیس تک لاہور میں پانی ختم ہو جائے گا پھر کیا کراچی طرز کا وارٹ ٹینکر یہاں چلے گا جسٹ شاہد کریم نے پانی محفوظ بنانے پر عمل درامت کی ریپورٹ طلب کر لیے صحیح سٹرگل ایفرٹ ہارڈ ورک تو بی فوکسٹ دیکھ ہے دیدائے تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے کارپوریشن کا کبھی نل دیکھنا نیچے پتھر پڑا ہوتا ہے پیالہ بن گیا ہوتا ہے کترہ کترہ ٹپک کے کام کرو ریپورٹ مگالی ہے اب اس ریپورٹ اس سارے میسیج کا دیکھو کیا بات ہے ماشاءاللہ مریم کیسی آپ ہماری نئی نسل آپ کی آپ پروان چڑھے کس ماحول میں کہ پانی کے علاج کے طور پہ آپ کا دھیان کراچی کے ووٹر وہ جو ٹینکر مینکر ہوتے ہیں ادھر گیا یہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں ثقافت مہاشرہ محول تربیت یعنی کچھ نہیں سو جاؤ چونکہ یہ چپڑکاناتی وہاں بھی کچھ نہیں کر سکے سوائے یہ کہ ٹینکروں میں پانی لے ہو اور پھر ٹینکر کے ساتھ ایک محفیہ بھی پیدا ہوا اور اس محفیہ سے بھتے لینے والے بھی موجود یہ کمال کی بات ہے اچھا نتیجہ لوجیکل ہے منطقی ہے یہ ٹو سازن ٹونی سیکس میں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تین سال میں کہتا ہوں تیس سال تین سال میں نہیں ہوتا ختم چھے میں نہیں ہوتا سولہ میں نہیں ہوتا تیس سال بات ہو جائے گے جو ہمارے کرتو تھے جو ہماری عقاد ہم نے پہلے کیا کیا ہے ہم نے اس معاشرے کو بدصورت سے بدصورت ترین کیا ہے کرپ سے کرپ ترین کیا ہے جاہل سے جاہل ترین کیا ہے اچھا تو لاجکل بنتا کیا ہے بھوک ماشاءاللہ روچ پہ جا رہی ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں ایک باپ نے تین بچے بیوی مار کے کراچی میں رکھا چھوڑا اپنے ہم وطنوں کے نام اپنے ہم مذہبوں کے نام کہ میری اور میرے بچوں کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ یار کمال ہے اب بھوک کا تو رولہ ہے اس کا مطلب ہے اب پیاس کا فیس شروع ہونے والا ہے پیاس کا فیس شروع ہونے کا مطلب کیا ہے دورِ یزیدیت پانی بند پانی نہیں ملے گا کیا مطلب ہے کوئی یزید کا بھیجاوہ کوئی شمر ہوگا درست کرے گا کچھ نہیں اس لیے یاد رکھو ہم بھی اتنے ہی گئے گزرے ہیں میں واک پہ جاتا ہوں دو چار دگا جگہ رستے میں میں نے بند کرا دیا میں نے کہا خبردار اتنے بے رحم صفاق جانور لوگ ہیں کروڑوں کا گھر ہے ٹیرس پہ صاحب کھڑا ہے اس بے شرم کو یہ تمیز نہیں کہ نیچے ڈرائیور جو ہے گاڑی دھونے کے بعد پائی پھینک دیا اس پہ پانی جا رہا ہے اور میں نے کہا بے غیرت بند کر اس کو اوپر نیچے کھڑا تھا میں نے کہا دی آپ دیکھنی رہے ہیں بخواس یہ ہمارا اپنا ہم کون ہیں شیف کرنے جاتے ہیں ٹوٹی کھول دی پتہ ہی کوئی نہیں اگر یہ کام کر رہا ہے دس کروڑ آدمی دس کروڑ لیٹر پانی اگر ایک لیٹر پانی ایک مند آگیا یا میں نے ٹی وی پہ سونا تھا مجھے اپنے آپ پہ شرم آئی اس کے بعد میں نے مگے میں پانی ڈکھنا شروع کر دیا یہ حرکت میں بھی کرتا تھا سیکھتے بھی نہیں ایسے جانور ہیں حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک سٹے ویڈا بجلی چوری میں سہولتکار بانوی اہلکار پکڑے گئے جن میں سے چھپن میٹر ریڈرز بارہ اسسٹنٹ لائن مین آٹھ لائن مین سات لائن سپریڈنڈنٹ کو تنظلی سمیت مختلف سزائیں دی گئی ہیں جبکہ بائیس لیسکو اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے کیا فرق پڑے گا اس سے بجلی چور تو چیز ہی کوئی نہیں یہ کوئی مرکی چور کوئی دل کا چور اس دنیا میں سب چور چور دنیا میں نہیں ہم جیسے معاشروں میں سب چور چور یہ اور کیا ہے یہ بجلی کے بارے یہ اچھا بات سنو تھاموں کے بغیر سرپرستوں کے بغیر یہ ہوتا ہے کام ہو سکتا ہے میں خود دو بار تیجل میں جب بیلی پور اپنے فارماؤس پر تھا اس وقت میرے ملادوں نے آیا کہ جی وہ اپ ڈالے کرنے کے لیے درہا انہوں نے کہا ہم نے یہ بات کی نا چپڑے پڑیں گی آگے سے انسان بنو یہ ہی یہاں ہوا تانہ دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں گل ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ بتاتے ہوئے بھی شرماتی ٹھیک ہے نہیں یہ اپنے دیتے ہیں یہ ساپتی آپ کا اچھا اب یہ ان سب کو نوکری سے نکال دیا ہے بچہ نوکری سے نکالنا ہے تو اس طرح تو محکمے کے محکمے خالی ہو جائیں گے اور تم بھونڈے علاج کرتے ہو ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑنے کی کوشش کرو دوسری بھی کٹ گئی تیسری بھی تو کٹتی جا رہی ہے مجھے یہ بتا ان کو نکال دیا ہے تو کہاں کہاں سے نکال گئے تمہارے تھانہ میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے ہوش نہیں اور کبھی کوئی ایسا ہے نورمل دماغ کا آدمی بھی جو بھیٹھ کے سوچتا ہو کہ اختیارات اتنے مرات سفر دنخواہ اتنی ایسا جو کا ٹیک ہوں کیسے زندہ ہے پٹواری کا ٹیک ہوں کیسے زندہ ہے وہ کس تنہ میں آتا سردہ رہنا ہے میں ایک دو پٹواری ہوں جاندہ تن تن بیگمات نے نال نال کر رہے ہیں اپنی اپنی گاڑی ہیں ان کی ہے وہ پٹواری میں کڑوں نہ تو کیا کروں پتہ ہو شریف آدمی کے لیے ایک گھر چلانا باجزت طریقے سے it's a challenge تو یہ میک میں کھلی ہو جائیں گے یہ علاج نہیں ہے یہ علاج نہیں ہے یہی کام جو لیسکو فیسکو جو بھی ہے ان کے جو بوسز ہوتے ہیں یہ ان کے باپ کا کام ہو انہیں انہیرٹ کیا ہو ایسا ہوں نہ دیں نا ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو ہوئے آپ کے انٹرسٹ کی خبر شامل کرتے ہیں بھارت میں ایک سو تین سالہ بابے نے انچاس سالہ خاتون سے تیسری شادی کر لی حبیب نظر صاحب کی شادی خانہ آبادی فیروز جہاں سے بھوپال میں سر انجام پائی ان بزرگوار کو اس وقت میں شادی کیا سوجی اچھا یار یہ آپ بھی بڑے عجیب ہی لوگ ہوں بابے پورٹی نائن یار جوڑ یہ مطلب پہلی بات کیا ہے کہ میرے لیے بڑی یہ موٹیویٹنگ قسم کی خبر ہے بڑی انسپائرنگ یہ اپنی آنٹی سے بات نہ کر دینا کہ میں نے یہ جواب دیا تھا ٹھیک ہے یہ بڑی انکرنگ ہے دعا کرو اللہ مجھے سید زندگی دے اور استطاعت دے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کی اے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ ساڑھی بھی شاید قدی سنی جائے خیر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مریم ہم شادی کو بہت محدود معنوں میں دیکھتے ہیں شادی is کمپینینشپ بیسیکلی اس عمر میں جا کے داہر ہے وہ آل اولاد والا بندہ ہوگا یہ نہیں بھی ہوگا یہ نہیں ہے شادی بنیادی طور پہ کمپینینشپ ہے اور زندگی میں تنہائی جو ہے نا اس سے بڑا عذاب اور ٹورچر کوئی نہیں سنگین ترین صدا میرے نظیر صدا موت نہیں ہے چونکہ وہ تو آنی آنی ہے بڑی آپ کوئی چتر چلاکی کروگے تو دعصبی سال کو بڑے ڈاکٹر تو بڑی دمائیاں تو بڑے ایکسسائزز تو بڑی ڈریلز اور یہ کیا کر لوگے تنہائی اسی لیے کہہ دے تنہائی میں سمجھتا ہوں صدا موت سے بتر ہے وہ آدمی کو یا پاگل کر دیتی ہے یا ولی بنا دیتی ہے اچھا یہ شک تو یہ صرف it is not just جن معنی میں ہم شادی خنابہ دی وہ نہیں بھائی کمپینینشپ ہے تو بابا جی بچارے کیا کرتے ہوں گے وہ بی بی آگئی ہے اللہ اسے خوش رکھے اس کو حمد دے استطاعت دے جب تک بابا جی دو سو تین سال کے لیے ہو جاتے ہیں اللہ اس کی بھی عمر دراز کرے دعا کرو سڑنے کی کیا ضرورت ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرے انہیں کو دعایاں کھلاے مٹھی چاپی کرے اللہ خیر سے اللہ کوئی بات نہیں it is good ٹھیک ہے it's very good حسن صاحب پروگرام کا مرائل بوسٹنگ ہوئی حسن صاحب پروگرام کا مرائل چل رہا ہے اینی لاسٹ کمنٹ کوئی شیئر کولم پتبسرا کالا کال ہنڈر پرسنٹ دیکھو پیٹا میں ہنڈر پرسنٹ میرا منٹ میں اس سے بھی کام لوں گا ایک بات آپ کو بتا دوں شیئر پڑتے ہوئے میں گھبراتا ہوں جہاں آپ کے دادا جہ سے شایر ہونا اللہ ان کو سیر زندگی دے وہاں شیئر پڑتے ہوئے چھوچ لینا چاہیے اچھا میں کالے کال سے آپ کو اپنا ایک کال سناتا ہوں میریٹ کی لاش پر کرپشن کا مجرہ بھی دہشتگردی ہے لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان کیوں نہیں جاتا یہ میری کتاب میں موجود ہے کبھی دیکھ لینا بہت خوب ٹھیک ہے ایسا صاحب اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ